موسیقی السلام علیکم ناظرین میں ہوں نوید وڑائچ اور آج وینکور وید نوید وڑائچ کے ایک نئے اپیسوڈ کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں آج کا ہمارا پروگرم کچھ اس طرح سے ہوگا کہ آج ہمارے دو ہم نے پرسنیلٹیز یوز کی ہیں ان کے ساتھ ہم ڈسکشن کریں گے ایک ہمارے جو لوکل بی سی کے البرٹا کے ایک پنکار ہیں جو کہ آج ہمارے ساتھ کو ان کی نشست ہوگی ان کا نام ہے جمال راجہ انہوں نے اپنا ایک نیا ویڈیو بنایا ہے جو آج ہم آپ کو دکھائیں گے بھی اور اس کے ساتھ آپ کو ان کی گفتگو بھی سنائیں گے کہ وہ کیا کہتے ہیں اس کے بارے میں ایک خوبصورت گانے والی ہستی ہے وہ ہمارے البرٹا کی اس کے ساتھ ہی ناظرین ہم آپ کو ملوائیں گے ملک محمد افضل کے ساتھ جو کہ ہماری کمیونٹی کے بڑے ہی جانے پہچانی شخصیت ہیں اور ان کو جو ہے یہاں کی ایک لوکل میڈیا بہت ہی جو سالتیشن کمیونٹی میں پاپولر لوکل میڈیا چین ہے دی لیڈر انہوں نے ان کو ایوارڈ دیا ہے ان کے جو ویلنٹیر ورک ہے اور ان کے جو کام ہیں کمیونٹی میں اس کو سرائے ہیں یہ ہماری کمیونٹی کے لیے کافی خوشاین بات ہے کہ ہماری لوگ جو ہیں وہ نہ صرف کام کر رہے ہیں بلکہ وہ ان کو ریوارڈ بھی دیے جا رہے ہیں تو ناظرین چلیے آپ کو جو ہمارے جماعت راجہ صاحب ہیں ان کی غزل سنواتے ہیں جو انہوں نے ایک نیا آبن جو نیای ویڈیو تیار کی ہے اور اس کے بعد ان سے ملاقات کرتے ہیں اور اس کے پوراً بعد ہم ملک محمد افضل صاحب سے بھی بات چیز کریں گے ہمیں امید ہے کہ آپ کو ہمارا یہ پوراً موسیقی کیوں بھٹکتے ہو بھی آبانوں میں وہ تو رہتا ہے جل کے خانوں میں وہ تو رہتا ہے جل کے خانوں میں کیوں بھٹکتے ہو بھی آبانوں میں رنج سہ کر گزار دے ہیں رنج سہ کر گزار دے ہیں ہی یار رنج سہ کر گزار دے ہیں ہی یار رہ کے چو چاپ مہربانوں میں رہ کے چو چاپ مہربانوں میں وہ تو رہتا ہے جل کے خانوں میں وہ تو رہتا ہے جل کے خانوں میں موسیقی کیوں بھٹکتے ہو بھی آبانوں میں موسیقی آج کل دوس تو کہاں ہوئی موسیقی آج کل دوس تو کہاں کوئی راز رہتا ہے رازدانوں میں راز رہتا ہے رازدانوں میں وہ تو رہتا ہے جل کے خانوں میں وہ تو رہتا ہے جل کے خانوں میں کیوں بھٹکتے ہو بھی آبانوں میں جل کے خانوں میں کیوں بھٹکتے ہو بھی آؤ موسیقی 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 گانے اور اس غزل کو ادا کرنے میں کہاں سے شروعات ہوئی اور اب آپ کہاں پہ ہے نویز بھائی کو بہت لمبی جوڑی داستان تو نہیں ہے یہ بس مختصر سی ہے میرا تعلق ایکشلی لاہور سے ہے اور میں سکول میں ہی تھا جب سے مجھے یہ شوق ہوا تو پھر اس کو پرسول کرنا شروع کیا کچھ دوست ایسے مل گئے جو کہ لیجئے ہنزوک تھے موسیقی سے جوڑے تھے تو کرتے کرتے ایک چھوٹا سا بینڈ تھا جس میں میں نے گانا شروع کیا اور اس زمانے میں بینڈز کی پاپولارٹی کافی زیادہ تھی پاکستان میں یہ کلسر کافی سامنے آ رہا تھا بینڈز کا تو ہمیں بھی اسی چیز سے انسپریشن تھی تو اس بینڈ میں میں نے ازے جونئر سنگر کہہ لیجئے اپننگ سنگر میں نے کام کرنا شروع کیا کب ترے کب ترے کچھ ہمارا ہمارے بینڈ کا کچھ ریکنیشن لاہور میں ہو چلی تھی نام کچھ بن رہا تھا لیکن اب مختصرا یہ کروں کہ پھر سمہا ایک ہے میرے دوستے انہوں نے مجھے رزل کیا جو پیور فارم ہے لائکی کی پیور فارم جو ہے اس طرف مجھے کہہ لیجئے کہ راغب کیا اور جس کے لیے ایک ہے ہمارے دوستے اب وہ کا معاملہ دیلو کہ میں نے غلطیا کچھ پیوری بینڈ کا مطلب کرنے با کوئی اور اس چیز کو پرسک کیا پھر مجھے لگا کہ اس میں راستہ نہیں ہے جب تک آپ باقائدہ اس کو سیکھتے نہیں ہے کیونکہ اگر آپ کو ٹھیک طرح سے کرنی ہے تو آپ اس کی پر ادوکشن ہونی چاہیے مجھے پلی بیک سنگنگ کا شوق تھا آج بھی ہے میری جو محبت ہے وہ ایکشلی پلی بیک سنگن سے زیادہ تو بشارت کلیل صاحب تھے پاکستان کے نام بار سنگر رہے ہیں جہاں کے ساتھی ان کے گانے رہے ہیں تو ان سے مجھے استفادہ کرنے کا موقع ملا پلی بیک سنگن کے جو رموز ہیں وہ سیکھنے کے لیے کچھ عرصہ ان کے ساتھ میں چلتا رہا اور پھر جو سمائی کلاسیکل کی تعلیم ہیں وہ میرے استاد ہیں آج کل نیشنل کالوج آف ہارٹس میں ان سی الہور میں وہ پڑھاتے ہیں میوزکی حبیب رمان صاحب حبیب رمان خان صاحب پٹیالا گھرانیسن کا تعلق تو ان کی پھر باقاعدہ جسے کہتے ہیں وہ گنڈا مان چانگنگ بھی جو ہے میں نے ان کی افتیار کی تو ان سے پھر میں نے سیکھنے شروع کیا آج بھی وہی میرے استاد ہیں انہی سے ہی میں کنسل کرتا ہوں اس کے علاوہ ساتھ میں اور کافی سارے اساتذہ رہے ہیں جن کے ساتھ کیونکہ اس زمانے میں نوید بھائی یہ یوٹیوب یا نیٹ کی اتنی زیادہ سہولت نہیں تھی کہ آپ کچھ چیز سرچ کریں اور آپ کو فوراں ویڈیو مل جائے اور آپ ٹیٹوریل لے لیں ایسا نہیں تھا آپ کو پریکٹیکلی مختلف لوگوں کے پاس جا کے تو تھوڑا تھوڑا علم جو ہے گائیڈنس جو ہے وہ ایک اٹھا کرنا پڑتی تھی تو میں نے بھی میرے لیے بھی یہی ایک اپشن تھی راستہ تھا اس میں پھر مجھے استاد انتیاز ہی تھا اللہ علیہ وسلم ان کے پاس جانے کا بھی موقع مل پر آ ان سے بھی سیتھا بابا خادم حسین فیاضی تھے بہت ہی اچھے کمپوزر تھے کمپوزر باکمال تھے ان کے ساتھ بھی جمارکرہ نے کمپوزر تو اس طرح تھوڑا تھوڑا کر کے یہ سفر سے پڑا اور ابھی بھی اس کو کوشش کر رہا ہوں کہ جاری رکھو ہوں جمارکرہ صاحب یہاں پہ آپ نے بہت ساری کانسٹس کیے نہ صرف برڈیس کلمبیا میں بھی آپ آئے بلکہ آپ نے وہاں جی ٹی اے میں بھی کچھ کانسٹ کیے اور پھر آپ کلگری میں اور وہاں پہ البرٹا میں تو کافی ایک آپ کا سکھا بندہ ہوا ہے تو ہمارے ایک عام خیال کیا جاتا ہے کہ آپ کو پاکستان سے پنکار بلانے کی بجائے آپ اگر یہاں سے لوکل اگر پنکار دیکھتے ہیں تو ایک ہی نام آتا ہے جو جمہاں را جاتا ہے تو یہ کسہ سے کانسٹس چل رہے ہیں ابھی بھی آپ کہاں آپ زیادہ انجوئی کرتے ہیں کہاں آپ نے آج تک زیادہ انجوئی کیا ہے اپنے کانسٹ کو جب بھی موقع ملتا ہے کسی گیدرنگ میں احباب کے سامنے پر فارم کرنے کا تو کشکی تو یکسا ہی ہوتی ہے کسی جگہ پہ بہت اچھا رسپانس ملتا ہے کسی جگہ پہ توقعوں سے کم رسپانس ملتا ہے تو یہ تو اس طرح سے چلتے ہی رہتا ہے لیکن جہاں جہاں بھی سب سے دیکھئے پرفارمنگ آرٹ میں جو خود نہ بھی انوالگ ہے چاہے وہ کسی بھی حیثیت میں ہے اس کو جب اپنے کام کو شوکیس کرنے کا موقع ملتا ہے اس کے لئے یہ بڑی ساتسفیکشن کا باعث ہوتی ہے یہ بات تو وہ پیسٹی ہو، البرٹا ہو، ٹرانٹو ہو کہیں بھی ہو جہاں بھی موقع ملے تو میری کوشش تو یہ ہی ہوتی ہے کہ اگر سامنے دس بندے ہیں یا ہزار بندہ ہیں تو اس سے رگارلیس ای ہاپ تو ڈو مائی بیسٹ کیونکہ جو بندہ آکے آپ کے سامنے بیٹھا ہے اس کی کچھ توقعات لے کے آیا ہے وہ اس نے کچھ امید باندھ رکھی ہے کہ اس لکنگ فور ایک آرڈیل پلئیر ڈھونڈ رہا ہوتا ہے وہ تو آپ نے اس کو اپنی طرف سے بیسٹ دینا ہے یہی انصاف کرنے کی کوشش میں بھی کرتا ہوں بہت سار ایسے کانسٹس رہے ہیں جن میں گا کے تو بڑا ہی اچھا لگا ساتسفیکشن ملی یہ مجھے یاد ہے کافی سال پہلے رونالالہ صاحب آئی تھی تو مجھے ان کے ساتھ سٹیج شیئر کرنے کا موقع ملا تو وہ میں ان کا بہت بڑا فین تھا ہیں آج بھی ان کو سن سن کے ہم نے انسپریشن لی تو وہ میری زندگی کا ایک یادگار موقع تھا اس کے علاوہ اور بیشوہر ایسے کانسٹس ہوئے جس میں پاکستان کے بڑے اچھے منجھے ہوئے اور بڑے پیمس جو لوگ تھے سب برخانم صاحب آئیں ان کے ساتھ نہ فرملا نصیب علال پاکستان کی جانتی ہیں ایک خاص یعنرہ کی وہ ارتسٹ ہیں ان کے ساتھ اسی طرح سے عبراللہ حج صاحب کے ساتھ کو کافی دفعہ اتفاق ہوا جواد کے ساتھ گیا ہے تو یہ اس طرح اس میں انرجی کا لیول تھوڑا الگ ہوتا ہے اس میں آپ کو ایک بہت بڑا ارتسٹ ہے جو آپ کے پیچھے آ رہا ہے جس کا بہت بڑا مومنٹم ہے جس کا بہت بڑا نام ہے لوگ اس کو سننے کے لیے وہاں بیٹھے ہیں تو اس میں اگر آپ کے لیے ایک اچھا پلیٹ فرم میں موقع ہے تو میرے خواہش ہوتی ہے کہ میں اس کم سے کم وقت میں اپنی طرف سے زیادہ اچھا کر سکوں کہ چلو کسی کے دل میں کسی کے ذہن میں میں رہ جاؤں میرے لیے یہ بہت بڑی اچھیمنٹ اچھا جی اب ہم آتے ہیں جو آپ نے ایک خوبصورت غزل ہم نے اپنے ناظرین کو یہ آپ کا انٹرویو سٹارٹ کرنے سے پہلے سنوائی ہے تو اب ناظرین تو فیصلہ کری چکے ہیں فیس بک پہ بہت ساری آپ کو مبالک بادنے بھی مل رہی ہیں اور اب جو لوگ سنیں گے اس کی بھی ریویوز آپ کو ملیں گے تو یہ غزل اور اس پوری ویڈیو کو بنانے میں کتنا آپ کو کام کرنا پڑا پھر آپ نے یہ جو غزل ہے وہ بہت خوبصورت بول ہیں اس کے یہ کیسے چوز کی یہ تھوڑا سا بتائیے گا ضرور ہمارے یہاں اگری کے ہمارے دوست میں ہی ہیں بہت اچھا لکھتے ہیں بہت اچھے شائر ہیں سوہے لکھ بال اور ان کی کتاب بھی آیا چکی ہے ان کے ساتھ چونکہ تعلق تھا شیر وادب کے حوالے سے مختلف میں سنیں تو ان سے جب یہ غزل میں نے سنی یہ پچھلے سال کی بات ہے اگری تھوڑی آگست کے لگ بھگ کی بات مجھے بہت پسند آئی اس کے اشاعر ایکچلی اور ہی ہیں اور بہت اچھے اشاعر ہیں تو مجھے لگا کہ یہ غزل اس میٹر میں ہے اس ملاج کی ہے کہ میرے بل کچھ ہوئی اور میں نے اس کو گانے کی خیصلہ کیا پھر اس کی اگلا مرحالہ تھا اس کی کمپوزیشن کا تو پھر اس کو میں بیٹھتا رہا کچھ دن دیکھتا رہا اس وزل کا کیا مزاج ہے کس طرح سے اور پھر کچھ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ ایک اچھی دھنس ہو جی اس کو کمپوز کیا اس کے بعد مرحالہ تھا اس کی ریکارڈنگ کا آپ جانتے ہیں کہ یہاں پہ ملتے تو ہیں لیکن جو مزاج مجھے چاہیے تھا اس کیلئے مجھے پاکستان سے رجوع کرنا تھا پھر امیر نام ہے جو ہمارے موسکرینجر ہیں ان سے بات ہوئی اور انہوں نے پھر اس کو ہلپ آؤٹ کیا اس کے ٹریک کمپائل کرنے میں میں چاہتا تھا کہ اس میں جو انسٹرومنٹس ہیں وہ لوپس جو آج کے لئے استعمال ہوتے ہیں فکمالوجی کے یا جو سنثیٹک موسک ہوتا ہے میں اس کو استعمال نہیں کرنا چاہتا تھا میں چاہتا تھا اس میں فلوٹ ہو کیونکہ بیابان اور بیلڈنس اور یہ جو سارا ایک تاثر ہے اس کو سب سے اچھا فلوٹ ڈسکرائب کر سکتی ہے اور اس کے لئے مجھے باکر صاحب پاکستان بہت بڑا نام ان سے رابطہ ہوا اور انہوں نے مربانی کی خورج حمل بھری اور اس میں جو وایلن ہے وہ بھی میں نے اس طرح سے اس کو کمپوز کیا بہت ساری جنگیں بند تھیں چیزیں ڈیلے ہو رہی تھیں اور پھر مجھے لگا کہ اس کو سپرنگ 2021 میں بھی کر سکتے ہیں لیکن بکہ سکتے ہیں تو اس کو ویڈیو شوٹ میں بھی کافی وقت لگا تو بیکن فورت کافی دفعہ ڈیلے ہو دس دفعہ یہ فائل جو ہے وہ ہم نے ریو کی چینجز کی اور فائنلی پہ جس چیز پہ میرا دل تھہرا وہ یہ پروڈکٹ ہے جو آپ کے سامنے ہیں بہت زبردہ سار بہت اچھا انتظار سب موسیقی اس میں اور میں تو کبھی کبھی اس کو ہیڈ فون لگا کے سنتا ہوں اور یہ بہت خوبصور ایک انتظار آپ نے پیدا کیا بڑی اچھی طریقے سے آپ نے غزل کی اضائیگی بھی کی اور یہ ہمارے ناظرین کو تو پسند آئے گی لیکن میری ایک آج کل یہ فیورٹ بنی ہوئی ہے آج کل اس کو اگر میں جم میں جاؤں تو وہ بھی سنتا ہوں تو یہ بہت خوبصورت ایک کیونکہ آپ کو ایک توانہ ہی دیتی ہے پہلے ہم سجاد علی کو سنتے تھے لیکن جب میں نے کہا کہ جب آپ کو پاس جمال دادہ ہو تو کوئی اور فنکار آپ کو سننے کو دل نہیں کرتا اتنے خوبصورت آپ اور آپ کے بڑے مداہ ہیں یہاں پر جب ان کو میں نے بتایا کہ میں آج آپ کا انٹریڈیو کروں گا تو نہ رکھا کہ ہم آپ کا ضرور پرگرم سنیں گے تو یہ آپ کو ضرور جی ہمیں یہاں پہ لائیں گے یہاں پہ آپ سے یہ دوبارہ یہ غزل سنیں گے کسی اور نئی ترڈیشن کے ساتھ چونکہ میوزک کا آپ کے ساتھ دوسری طرح کا ہوگا لیکن مجھے امید ہے آپ اس کے ساتھ انصاف ہی کریں گے آپ یہاں میسج دینا چاہیں گے اپنے جو سننے والے ہیں جو سننے والے ہیں سپیشلی یہاں بریٹس کولمبیا البرٹا میں اور جہاں بھی کینڈا میں آپ کے سننے والے ہیں ان کو کیا میسج دینا چاہیں گے اس کی کتنی زیادہ آپ کو لوگوں کی فون کالیں اور لوگوں کے تاثرات آپ کو سننے میں دل رہے ہیں الحمدلللہ بھی تک تو the response was overwhelming مجھے بہت ہی میری توقع سے بڑکی مجھے response مللا it was released last night اور it's less than 24 hours ابھی 24 گھنٹے اس بات کو نہیں ہوئے ہیں and it's almost 5000 کے قریب لوگوں نے اس کو دیکھتا ہے مجھے thousands کے ساتھ سے messages, tweets پہ بھی توٹر پہ بھی personal messages بہت زیادہ ہیں تو بہت اچھا response الحمدللہ مجھے ملا میری جتنے بھی ناظرین ہیں آپ پرگرام پر دیکھ رہے ہیں میرے دوست ہیں میں سب سے پہلے تم کو بہت مشکور ہوں وجہ اس کی یہ ہے کہ آپ کوئی بھی کام کریں اور اس کو جب تک دیکھنے والی سننے والی جو شخصیات ہیں وہ اس کو سراہیں گی نہیں اس کی کوئی پلیسنگ اسیچ نہیں بنتی تو اس پہ میں نے بہت محنت کی ہے in an independent capacity اور آپ جانتے ہیں میرے پاس تو کوئی بہت بڑا recording studio یا کوئی بہت بڑا banner یا کوئی اس طرح کا بہت بڑا platform تو نہیں ہے I'm just trying to to do in my personal capacity جو بھی مجھ سے ہو پا رہا تو اس میں سب سے گزارش بس یہی ہے کہ اسی طرح سے آپ اپنی kindness کو اسی طرح لگے اس کو اچھا لگے یا بھرا لگے تنقید ہو تعریف ہو لیکن اس کو آپ ایک دخل ضرور دیکھئے گا اس کو سنیاں گا ضرور کہ ہاں ٹھیک ہے this person has produced this song purely out of heart and out of passion for the music اور اس کے لئے غلطی کتائی بھی کچھ ہو سکتی ہے شاید ہوگی بھی لیکن آپ اس کو ایک دفعہ دیکھئے گا ضرور اور اللہ کرے کہ آپ کی expectations پر اترے اور آپ کو پسند آئے اور اسی سے مجھے motivation اور encouragement ملے گی کہ میں آنے والے وقت میں اور بھی جیزیں بہتر کرکا ہوں اور آپ کے لئے اور اچھی جیزیں پیش کروں شاید جمال عرق صاحب آپ نے بڑا اچھا summarize کیا اس کو میں سوچا وقت یہ میں کہوں گا کمیونٹی سے کہ آپ اس کو ضرور سنیں کیونکہ میں نے ضرور اس کو سنائے تو آپ نے پہلی کہہ دیا ایک اچھی بات ہے لیکن آخر میں ایک دو سوال آپ کے ساتھ ضرور چھوڑے جاؤں گا جو ملین ڈاوئر کوئسٹن ہوتا ہے تمامی لوگ پوچھتے ہیں کہ آپ نے یہ گانا گا دیا تو اب یہ پوری کسٹ پوری سی ڈی کا ریلیز ہوگی جس میں سات آٹھ گانے ہوں ہر ایک طرح کے گانے اس میں کیٹر ہوں کچھ سیڈ سانگز کوئی ہیپی سانگز کچھ ٹھوم 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 یہ بھی لوگ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ تماما بازا کچھ اس طرح کبھی ایک لے کے آئے گا اور اپنا ایک آبوم ہوگا اس سے کتنی دور ہیں اور آخر میں بتا دیجئے کہ آئی آج کل لوگ ٹک ٹاک میں بہت ایک دو غزل کی شیئر ٹھینک لیتے ہیں اور وہ پھر وائرل ہو جاتی ہے آپ بھی کچھ اس طرح کا سوچتے ہیں آپ کا آخری سوال پہلے لے لیتے ہیں سوشل میڈیا کا جو انفلونس ہے اس سے کسی کو اب انکار نہیں ہے یہ ایک ایسی چیز ہے کہ آپ اس سے اتفاق کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں لیکن اس کا ہماری زندگیوں میں رول بہت زیادہ بڑھ چکتا ہے یہ ایک بہت ایفیکٹیو پلیٹ فارم بن کے آیا ہے اس کے ڈسیڈانٹیجز بھی ہوتے ہیں اور ہیں لیکن اس کے فوائد بھی یقین ہیں لیکن اب یقین مانی ہے کہ ابھی سارے میرے جو دوست ہیں قریبی میرے بھائی بھی سارے مجھے فورس تو کرتے ہیں میرا ابھی تک ٹک ٹاک پر ایکاؤنٹ ہی نہیں ہے میں بنایا نہیں میں تھوڑا سا اول سکول بندہ تھا میرا خیال تھا کہ اس کو تردیشنل دوست سے شوکس کیا جائے لیکن دنیا بدل گئی ہے اور ہشتہ ہشتہ میں بھی بدلنے کی کوشش کر رہا ہوں پہلی بات تو یہ ہے اور کوشش ہے کہ سوشل میڈیا کے توسع سے سب تک اس پرام کو اس پرادکت کو پہنچایا جائے کوشش میری رہے گی انشاءاللہ دوسرا album کی بات آپ نے کی نمید بھئی چیزیں کافی بدل گئی ہیں جیسے کسی زمانے میں گانا صرف سننے کی چیز تھا پھر اس کا ٹرینڈ بن گیا کہ گانے کی ویڈیو ہونی چاہیے جب تک کسی گانے کی ویڈیو نہ ہو اس کو سوشل میڈیا پلاتفارم پہ جگہ ہی نہیں ملتی اور صرف یہ سننے کی نہیں دیکھنے کی بھی چیز بن گیا بہت سارے ایسے گانے تو ہیں جو آپ بھی دیکھتے ہیں ہم بھی دیکھتے ہیں کہ جو لگتا ہے کہ صرف دیکھنے کی ہیں سننے کی نہیں یہ چیزیں سب چلتی رہتے ہیں مجھے بھی یہ کرنا اسی بھی پڑھا because i had to otherwise میرا سارا جو پوکس تھا صرف اس کے جو آڈیو سائیڈ ہے اسپیکٹ ہے میرا خیال تھا کہ صرف فل بغیرہ میں گانے جہاں باقی صرف سننے کی جہاں لیکن بھارا things are changed there are five more songs جو پائپلائن میں ہیں جس میں ایک غزل ہی ہے وہ تو بن چکی ہے اس کا انشاءاللہ جلدی کام complete ہو جائے گا وہ بہت خوبصورت غزل ہے اس کے اشار یہ ہمارے دوست ہیں ڈشمیش گل پہ روز ہم نے شما بنا لیا جب بھی چاہا جلا لیا لوگ سینے میں قید رکھتے ہیں ہم نے سر پہ چڑھا لیا وہ بہت خوبصورت غزل ہے انشاءاللہ 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 بہت جلدی وہ بھی آپ کے سامنے آئے گی لیکن ایک پنجابی کا گانا ہے وہ بھی بڑا اچھا ہے ہمارے لاہور کے دوستانوں نے لکھے دیا مجھے اپنے آئے گا اس کے اوپر بھی شروع ہو چکی ہے اور میں شکریہ ہند اور ان کے ساتھ ملکے کچھ کو کر رہا ہے اس کو بھی بڑا اچھے بول ہے ڈھولا دنیا تے سانوں کےڑی تھوڑ سانوں تیری ہیں محبتان دی لوڑ جے تو دل وچ آمیں پیچھا پیار والا پا میں میں تو دل تے دینا لوگ کی روس جان پا میں میں بھی وسمد جا کے لاہور وے سانوں تیری ہیں محبتان دی لوڑ یہ گانا ہے اس کا بھی نیتاچ ہے اور پھر ایک سجاد علی صاحب کا میں بہت بڑا فین اور میں ان کا بڑا ہارڈکور قسم کا فین بہت مانگا ان کے سٹائل کو مجھے ان کا سٹائل بہت اچھا لگتا ہے مجھے انسپائر کرتا ہے تو اسی سٹائل کو سامنے رکھتے ہوئے ایک خوبصورت سا گیت ہے جو ایکوستر گیٹار اور ڈرم بیسٹی ہوگا بڑا سا موڈرن کمپوزیشن کے ساتھ تمہیں دل سے بھولانے میں ابھی کچھ دن لگیں گے مجھے پھر لاوٹ آنے میں ابھی کچھ دن لگیں گے تو یہ بھی ایک گانا جو ہے اس طرح کر کے چار پانچ چیزیں ہیں جو انشاءاللہ آپ کے سامنے آئیں گی لیکن اب سنگلز ریلیز کرنے کا ہی ٹرینڈ ہے اوبرال آل بمز سیڈیز کھوڑا سا نکل گیا اب ایک کے گانا ہی اب دیکھیں بہت کم ہے کہ سنگلز ہی ریلیز ہوتے ہیں زیادہ تو میں بھی اسی چیز کو فالو کر رہا ہوں جب ساتھ اٹھ ہو جائیں گے تو ان کو سیڈی میں تمپائل بھی کر لیں گے چلے جمال راجل صاحب آپ نے کافی مسالہ دیا ہمیں انشاءاللہ اللہ ہم اب یہ ہے کہ ہم اب ایک جستجو رہے گی کب آپ کے گانے کمپلیٹ ہوں کب آپ کا سارا موسک کمپلیٹ ہو اور ان کو سنیں سپیشلی میں تو ناظرین بھی یہ چاہیں گے کہ آپ جلدی سے جلدی کمپلیٹ کریں تو ناظرین اس کے ساتھ ہی ہم آپ کو یہ غزل ایک دفعہ پھر آپ کو سنائیں گے تھوڑی سی تاکہ آپ اس کو انجوئے کریں اور جمال راجل صاحب اسی طرح گنگل آتے رہیں اسی طرح ہمارے پروگرم میں آتے رہیں جمال راجل صاحب بہت بہت شکریہ یہ پہلی دفعہ نہیں ہے آپ ہمارے ساتھ رہیں آپ پہلے بھی آتے رہے ہیں اور یہ آخری بار نہیں ہے آگے بھی آپ آنے والے ہیں اور ایک ایک گانی کی ریلیز پہ آپ آئیں گے تو بینکور بل نوید بڑائچ ہمیشہ آپ کا مدارہ ہے بینکور بل نوید بڑائچ میں آپ کی جگہ اسی طرح ہے جیسے کہ ہم بینکور بل جمال راجل صاحب آپ اسی طرح آپ پر گنگلاتے رہیں اسماعاتوں کی نظر اچھے اچھے گیت کرتے رہیں تو آپ کے نئے آدم بیانے سے تک ہماری طرف سے یہاں بینکور کی طرف سے خدا حافظ اور شکریہ ایسا کہ ہم نے آپ کو اپنی انٹروڈکشن میں بتایا تھا کہ آج ہمارے ساتھ ملک افضل صاحب بھی ہمارے ساتھ نشست میں ہوں گے اور ملک افضل صاحب کچھ اس کمیونٹی میں نئے نہیں ہیں ان کی یہ کمیونٹی یہاں کی لور مین لیڈ وینکور کی ان کو جانتی ہے ان کے کام کو جانتی ہے اور ملک افضل صاحب کے بہت سارے والنٹیئرزم میں اور بہت ساری جگہ پہ ان کے کام ہیں جن کو گاہے با گاہے کمیونٹی تو سراتی رہتی ہے لیکن آج یہ ہمارے ساتھ شامل ہیں کیونکہ آج ان کی ایک اور جیسا کہ آپ کہتے ہیں نا ان کے بیجز میں ایک نیا بیج لگا ہے تو وہ ایک اور ان کو ہنریبل ایک عزاز ملا ہے اور وہ ایوارڈ کیا ہے وہ عزاز کیا ہے جسی کی بات ہم کریں گے ملک صاحب السلام علیکم ہمارے پروگرام میں کیا ہاں ہیں ملک صاحب یہ ہماری کمیونٹی کے لیے ہمیشہ خوشی کی بات ہوتی ہے کہ ہماری کمیونٹی میں کوئی جو لوگ ہیں وہ والنٹیئر کریں لوگ کمیونٹی کو نیکس لیبل تک پہنچانے کا کام کریں اور ہم یہ جانتے ہیں کہ یہ بیڑا آپ نے آج سے نہیں بہت پہلے سے اٹھا رکھا ہے اور کمیونٹی میں آپ کا ایک نام بھی ہے اور آپ کمیونٹی کا کام بھی کریں دوسری کمیونٹی کے ساتھ مل کے کام کریں یہ جو ریکنیشن سامنے آئی ہے آپ کی اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے یہ آپ کو اس کی توقع تھی یا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ آنی آنی تھی کیسے آپ نے اس کو کس طرح دیکھتے ہیں آپ اس کو کس طرح دیکھتے ہیں جی جی بہت شکریہ سب سے پہلے میں اللہ تعالیٰ کے شکر ادا کرتا ہوں اور جو کچھ مجھے ملا ہے جو میرے پاس ہے اور جو آندہ بھی ملے گا وہ سب اللہ کے فضل اور کرم سے ہے اور اس کے بعد میرے ماں باپ کی دعائیں ہیں اور میری فیملی کی جو مجھے انکنڈیشنل سپورٹ ملی ہے اور ملتی رہی ہے اور ملتی رہے گے بھی اور خصوصی طور پر میری جو وائف ہیں عظم کا ملک انہوں نے میرا بہت ساتھ دیا اور وہ ہمیشہ میرے ساتھ کھڑی رہی ہیں اور پرائیسز مینجمنٹ میں بھی انہوں نے میرا بڑا ساتھ دیا زندگی میں اونچ نیچ بھی آتیا اور ایور سوشل ورک کرتے ہوئے بھی بہت سارے چیلنجز آئے لیکن انہوں نے میرے ساتھ اور میری پوری فیملی نے میرا ساتھ دیا اور میری کمیونیٹی نے بھی میرا ساتھ دیا تو یہ سب اس کا نتیجہ ہے بات یہ ہے کہ میں آدھا کے شکر ادا کرتا ہوں اور پہلی تو بات یہ ہے کہ جتنے بھی میں نے کام کیے ہیں اور کام کر رہا ہوں کمیونیٹی کے لیے اس میں کبھی بھی یہ مدہ نہیں تھا کہ مجھے کوئی نوا مجھے کوئی ٹائٹل ملے یا میں ٹائٹل کے لیے کام کر رہا ہوں یہ تو اس کا ایک ہی ریزلٹ ہے اور مجھے کوئی یہ آن ایکسپیکٹڈ بھی نہیں تھا کیونکہ کوئی سال پہلے بھی اسی ادارے نے جس نے مجھے یہ وارڈ دیا ہے میں تب بھی نامینیٹ ہوا تھا یہ سری سری لیڈر اور نو بہت بڑا اخبار ہے ہم سب جانتے ہیں سعود ایشن کا بڑا نام ہے میری ابھیجی بہت بڑا نام ہے اور وہ ڈیلٹا اور سری اور وہ گھر گھر میں یہ اخبار جو ہے وہ پوائنٹا ہے یہ ویکلی نیوز پیپر ہے اور اس کی بڑی سٹینڈنگ ہے اور یہ پچھلے انیس سال سے یہ آوارڈ جس کا نام ہے کمیونٹی لیڈرز آوارڈ کے نام سے یہ ہو رہا ہے چند سال پہلے بھی میں اس میں نامینیٹ ہوا تھا اور لیکن فائنل کورا میرے نام پہ نہیں نکلا کہ فائنلی مجھے اس کا آوارڈ ملا لیکن الحمدللہ اس دفعہ جو ہے وہ مجھے امید تھی کہ اہوارڈ یہ میری قسمت میں آئے گا اور مجھے یہ آنر جو ہے وہ میری کمیونٹی کو ملے گی یہ بالکل یہ تو ایک ایسی چیز ہے جس پہ کمیونٹی کو فخر ہے اور آپ کا کام جانا پہ جانا ہے کمیونٹی میں ہر جگہ جہاں پہ کوئی بھی کام ہو چاہے وہ کسی جگہ فنڈریزنگ ہو کسی جگہ کوئی اور کسی کسی کی کلیکشن ہو یا پھر والینٹیو ورک کی کرنا ہو تو آپ ہمیشہ وہاں پہ دیکھے گئے ہیں آپ ہمیشہ وہاں پہ ہوئے ہیں اور یہ بڑی فخر کی بات ہوتی ہے کہ ہماری کمیونٹی میں اس طرح کی جو جو لوگ ہیں وہ ہماری کمیونٹی میں ہے آپ نے بہت کام کیا ہے ملک صاحب آپ کیا سوچتے ہیں اگلی جو جنریشنز آ رہی ہیں وہ ان پوٹ سٹپس پہ کیسے چلیں گی ہمارا اس میں کیا رول ہے آپ نے اس میں کیا رول میں بایا ہے اور آگے آپ اس کو آگے کیسے دیکھتے ہیں فیچر کیسا دیکھتے ہیں ہماری کمیونٹی میں نبی صاحب میری ہمیشہ کوشش رہی کہ میں یوت کو آگے لے کیا ہوں اور یوت کے لیے کام کروں اور اس کی بہت مثالیں ہیں کہ یوت کے لیے اور مجھے فخر ہے کہ جب میں پریزیڈن تھا پاکستانی کنیڈین کلچر اور اسوسییشن کا اور اس سے پہلے بھی جب وائس پریزیڈن تھا جب یہ اسوسییشن بنی تھی تو اس اسوسییشن کے مقاصد میں یہ بھی تھا کہ ہم اپنی یوت کے اندر لیڈرشپ کوالٹیز پیدا کریں گے اور یوت کو آگے لے کیا آئیں گے اور آپ کو بھی پتا ہے مجھے بھی اتنی ہے ہم نے کٹھے کام کیا اس میں تو ہم ہمیشہ اپنی یوت کو آگے رکھتے تھے ہماری یوت ہی ایم سی ہوتی تھی ہماری یوت کے لوگ مختلف جو تھے وہ ٹیبلوز کرتے تھے تو یوت کو ہم نے بڑی اہمیت کی اور اس کی بڑی گرومنگ کرتی رہی اور اللہ کا شکر ہے کہ ہم نے بہت ینگ لیڈرز پیدا کیے اس کمیونٹی کے اندر جو انہوں نے بعد میں آکے تو انہوں نے بڑے کام کیے جیسے پاکستان فیسٹیول ہے اور بہت سریعی ایسی جگہ پر اوپر اور مختلف آگنیزیشن کے اندر کام کیا لیکن بدقسمی سے یہ سلسلہ کوئی زیادہ آگے چل نہ سکا اور درمیان میں رک گیا اور جس کو میں سمجھتا ہوں کہ اس کو دوبارہ شروع کرنے کی ضرورت ہے کہ ہماری جو یوت ہے اس میں بڑا ٹیلنٹ ہے وہ ویجنری ہیں وہ ٹونٹی فرس سنچری کے چیلنجز کو سمجھتی ہیں لیکن انہیں لیڈرشپ کی ضرورت ہے انہیں گائیڈنس کی ضرورت ہے انہیں جو سینئر لوگ ہیں میرے جیسے یہ ان کا فرض بنتا ہے کہ انہیں انکرج کریں موٹیویٹ کریں ان کو گائیڈ کریں ان کو بتائیں کہ آپ نے آگے کس طرح سے اپنی زندگی کے اندر جو ہے کامیاب ہونا اور کس طرح سے کمیونٹی کا نام پیدا کرنا ہے کیونکہ ہم ایک ملٹی کرچرل سوسائیٹی میں رہتے ہیں اور ملٹی کرچرل سوسائیٹی کے اندر ضروری ہے کہ ہم ویزیبل ہوں اور ہم ویزیبل ہوں کام کر کے ویزیبل ہوں ہم سروسز دے کے ویزیبل ہوں ہم لوگوں کے کام آئے ہم یہ بتائیں کہ بھی ہم ایک وائیبرنٹ کمیونٹی ہیں تو یوت کے میں دیکھتا ہوں کہ ہماری یوت میں بہت پوٹینشل ہے صرف ہمیں اس بات کی ضرورت ہے اور کوشش کرنی چاہیے کہ ہم انہیں انکرج کریں اور انہیں موٹیویٹ کریں اور انہیں گائیڈ کریں اور انشاءاللہ میں پورا امید ہوں کہ ہماری یوت جو ہے وہ ہم سب کے نقشے قدم پر چل بھی رہی ہے اور انشاءاللہ چل کے تو بہت ساری بڑی بڑی کامیابیاں حاصل کرے گی ایز ایک کمیونٹی ہم نے بہت سارے والنٹیرز پیدا کیے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ والنٹیرزم کی طرف آنا چاہتے ہیں آپ نے ذکر کیا ایک اسوسییشن کا وہ ساری اسوسیشنیں اب یہاں پہ بن چکی ہیں اور ان میں بہت سارے والنٹیرز آگے آ رہے ہیں اور یہ کام جس کا پودا آپ جیسے لوگوں نے لگایا تھا آج لگتا ہے کہ اس کا سمر جو ہے وہ کمیونٹی میں نظر آ رہا ہے چاہے وہ اپنے اپنے کلیڈٹ لیتے نظر آئیں چاہے وہ کسی بھی صورت میں نظر آئیں لیکن بارحال وہ جو والنٹیرزم کا پودا آپ لوگوں نے آپ جیسے لوگوں نے آگے بڑھ کر لگایا تھا وہ دیفنیٹلی کہیں نہ کہیں کام کر رہا ہے جو کمی رہ گئی ہے جو میری نظر میں وہ ہم دیکھتے ہیں کہ ساؤت ایشن کمیونٹی میں ان پرٹیکلر ہماری پاکستانی کمیونٹی کے ایسی کمیونٹی ہے مسلم کمیونٹی جب آپ بات کریں اس نے کہیں نہ کہیں اس میں ایک کمی ضرور ہے کہ اس نے کوئی وائبرنٹ کچھ پالٹیشن ایسا نہیں آگے پیدا کیا یا ہم ہم سے کچھ نہ کچھ وہاں پہ گلتیاں ہوئیں لیکن کیا آپ یہ دیکھتے ہیں کہ اب موجودہ حالات میں کچھ اس پہ بھی کام ہو رہا ہے آگے چل کر کچھ اچھی نیوز کمیونٹی کو ملنے والی ہے جی انشاءاللہ مجھے یاد ہے کہ میں بیس سال جہاں پہلے آیا تھا یہاں پہ تو ہماری کو زیادہ انٹرسٹ نہیں تھا پالٹکس میں یہاں پہ ہماری کمیونٹی کا مسلم کمیونٹی کا بھی میں کہلوں اور پاکستانی کمیونٹی کا بھی کہلوں زیادہ انٹرسٹ نہیں تھا اور زیادہ موٹیویٹن نہیں تھے اکثر لوگ جو تھے وہ یہاں پہ آئے تھے اپنے روزگار کے لیے اور اس میں زیادہ ظاہر وہ مصروف تھے اور اس طرح توجہ نا دی گئی لیکن میرے جیسے لوگوں نے اور بھی کئی ساتھیوں نے اس کا اس کے اوپر کافی کام کیا اور اپنی کمیونٹی کے اندر یہ ویرنیس پیدا کی کہ ہمیں پلٹکلی بھی ایکٹیو ہونا چاہیے اور یہاں پہ پلٹکلی ایکٹیو ہونا جو ہے وہ بہت ضروری ہے کیونکہ جب ملٹی کلچرزم میں آپ رہتے ہیں تو آپ کی آواز جو ہے وہ ایمانوں تک پہنچنی چاہیے جہاں پہ ڈیسیشن میکنگ ہوتی ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم پلٹکلی ایکٹیو ہو اللہ کے شکر ہے کہ اوپر ایک پیریڈ آف ٹائم اب ہماری کمیونٹی کے اندر جو ہے یہ ایکٹیوزم کافی آ گیا ہویا ہے اور آپ نے دیکھا ہے کہ ریسنٹلی پچھلے الیکشن میں بھی ہماری کمیونٹی کے لوگ جو ہیں انہوں نے وہ آ گے آئے ہیں اور انہوں نے الیکشن میں حصہ بھی لیا ہے فیڈرل لیول پر بھی لیا ہے پرونٹشن لیول پر بھی لیا ہے اور کمیونٹی اور مونسپن لیول پر بھی انہوں نے یہ حصہ لیا ہے اور جو ایک بڑی خوش آئین بات ہے اور بہت سارے لوگ تیار ہیں ابھی ہمارے مونسپن الیکشن اگلے سال آنے آنے والے ہیں اور اس میں کافی کانڈیڈیٹس کا نام بھی ہے جس میں میں نے بھی اپنا نام جو ہے وہ پیش کیا ہے صرف ابجیکٹس یہ ہے کہ کمیونٹی کے کہ آپ کو قرض ہے کمیونٹی کا آپ کی اوپر کہ اگر کمیونٹ آپ کے اندر کچھ صلاحیتیں ہیں تو وہ ان کو استعمال کر کے آپ کمیونٹی کے ایمج کو اپ لفٹ کریں کمیونٹی کی ریکنگیشن کروائیں تو انشاءاللہ آپ دیکھئے گا کہ آنے والے سالوں میں جس کو ہم کہتے ہیں کہ مستقبل قریب میں آپ دیکھیں گے کہ ہمارے کمیونٹی مسلم کمیونٹی اور پاکستانی کمیونٹی کے لوگ جو ہیں وہ ایوانوں تک پہنچیں گے سٹی لیول پہ بھی اور پروینشل لیول پہ بھی اور فیڈر لیول پہ بھی میں بہت پور امید ہوں صرف یہ ہے کہ ہمیں جو ہمارے تھنک ٹینکس ہیں یہ ان کا فرض بنتا ہے کہ ہم ایسے لوگوں کو ایڈنٹی فائی کریں ان کو انکریج کریں موٹیویٹ کریں اور ان کے ساتھ کھڑے ہوکے انہیں راستہ دکھائیں کہ یہ منظر جو ہے اسے کس طرح سے ہم نے حاصل کرنا ہے ملک صاحب ایک جب ہم کسی بھی فورم پہ جب کمیونٹی سے ملتے ہیں تو ایک میتھ کمیونٹی میں ہے جو ہمیشہ نظر آتی ہے لوگ ہمیشہ وہ پویسن کرتے ہیں میں آپ کا اپینین چاہوں گا لوگ کہتے ہیں کہ کمیونٹی یونائٹ نہیں ہے یہ کہاں تک بات سچ ہے جہاں تک ہمارے جو لوگ آگے سو کارل لیڈر اپنے آپ کو کہلواتے ہیں جب ہم ان سے بات کرتے ہیں اور انڈیویجولی میں نے تو تمامی لوگوں سے بات کی ایک سال میرا اپنا بھی اپینین ایک رہا ہے چاہے وہ آپ جس طرح سے بھی اس کو نظر سے دیکھیں لیکن سبھی لوگ یونٹی کی بات کرتے ہیں لیکن عام آدمی جو عام ہمارا لوگ ہیں جو ہماری کمیونٹی ہے وہ بہرحال یہ سوچتی ہے کہ ہماری کمیونٹی میں یونٹی نہیں ہے آپ اس کو کس تناظر میں دیکھیں دیکھیں ایک یونیک فینامنا ہے کہ کوئی صرف ہماری کمیونٹی کے ساتھ ہی نہیں ہوتا بات یہ ہے کہ جب آپ ڈیویلمنٹ پروسس میں ہوتے ہیں تو بہت سارے لوگ بہت ساری چیلنجز کا سامنا ہوتا ہے اور ان چیلنجز کو حاصل کرنے کے لیے مختلف طریقے جو ہیں وہ استعمال کیے جاتے ہیں اور وہ سب کمیونٹی کے میں ہوتا ہے ہماری کمیونٹی بھی جو ہے وہ اسی ہی ڈگر پہ ہے یہاں تک بات یہ ہے کہ یونٹی بھی میں اس کو تو یہ نہیں کہوں گے کہ ہمارے اندر یونٹی نہیں ہے بات میں یہ کہوں گے کہ ہمارے اندر جو ہے وہ کلیابوریٹیو سنس کی کمی ہے کہ ہم اکٹھے مل کے جو ہے کچھ پروجیکٹس کریں مل کے کریں اور انڈیویجولی طور پر جو ہے وہ لوگ اپنے کام کرتے ہیں فیملی لیول بھی بھی کرتے ہیں ہماری اسوسییشن میں ہیں ان کے اپنے اپنے مقاصد ہیں اپنے اپنے مینیفیسٹو ہیں تو وہ اپنے اس میں بھی کام کریں لیکن ہم کچھ پروجیکٹس جو ہیں وہ سب کمیونٹی مل کے اس کا ذمہ لے ذمہ داری لے جیسے ہے کہ پولیٹیکلی ہم نے آگے آنا ہے جیسے کہ ہم نے یہاں پہ جو ہے بہت ساری کمیونٹی کی ضروریات ہیں اس کے اندر مل کے ہمیں ڈونیشنز مل کے کٹھے ہو کے کریں تاکہ اس کی ہماری ریکوگنیشن ہو اور وہ یہ بہت ضروری ہے اپنے آپ کو ریکوگنائز کروانا جو ہے ملٹی کلچرل سوسائیٹی کے اندر وہ بہت ضروری ہے یہ فنڈمنٹل چیز ہے اس میں کوئی شوہ آف والی بات نہیں ہے یہ تاکہ اس سے دوسرے لوگ بھی جائے وہ موٹیویٹ ہوتے ہیں اور یہ کرنا اس لیے بھی ضروری ہے کہ تاکہ ہماری جنگ جنریشن بھی جو ہے وہ اس کے اندر موٹیویٹ ہو اصل میں ابجیکٹیو سب کا ایک ہی ہے ابجیکٹیو سب کا یہ ہے کہ کمیونٹی ڈیویلپمنٹ ہو ہماری ریکگنیشن ہو ہم اس ونڈر فور کنٹری کینیڈا کو اس سوسائیٹی کو ہم پے بیک کریں لیکن چونکہ ڈیفرنٹ اپروچز ہم استعمال کر رہے ہیں تو وہ ڈیفرنٹ اپروچز کہیں جا کے ایک نکتے پہ پہنچنی چاہیے اس میں ہم لیک کر رہے ہیں اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ ہم جیسے جیسے اویرنس پیدا ہو رہی ہے انشاءاللہ ہم سب اور میں نے دیکھا ہے کہ ماضی میں کچھ سال پہلے اسوسییشن جو تھیں وہ ایک دوسرے کو ریکنائز نہیں کرتی تھیں لیکن اب اوہر پیریڈ آف ٹائم دیکھا ہے کہ اب ساری اسوسییشن جو ہیں ہماری کمیونٹی کی وہ مل کے ایک کچھ پروجیکٹ کر رہی ہیں جیسے جس پہ پاکستان فیسٹیبل جو ہے وہ ساری کمیونٹی اسوسییشن مل کے اس کو کر رہی ہیں اور بھی کچھ پروجیکٹ ہیں کوئی فانڈریزنگ کا پروجیکٹ ہو یا کوئی کمیونٹی ایونڈز ہو تو یہ ایک مس گیونگ ہے لیکن اس میں ریالیٹی صرف یہ ہے کہ ہمیں زیادہ سے زیادہ کلایبوریٹیو اپروچ کرنی چاہیے اور کچھ پروجیکٹ ہمیں مل کے انڈر وان بینر ہمیں کرنے چاہیے جب ہم یہ کریں گے تو اس سے ہماری یوتھ جو ہے وہ انکروج ہوگی مجھے پتا ہے کہ ہماری یوتھ ہمیں ختم کر کے ہمیں ایک نکتے پہ ایک مقصد پہ ہم سب کو اکٹھا ہونا چاہیے اور میں پور امید ہوں کہ انشاءاللہ اس مرحلے سے بھی ہم گدر جائیں گے اور ہمارا نام آئے گا اس کمیونٹی میں کہ یہ کمیونٹی بڑی یونائٹڈ ہے بہت اچھی بہت خوبصد باتیں کی ہیں ملک صاحب آپ نے اور ظاہری بات ہے کہ ہم سب لوگ یہی طرف کو رکھتے ہیں اپنی کمیونٹی سے بھی آپ جیسے لوگوں کے اوپر ہم میں بھی اور میڈیا کی طرف سے بھی اور ویسے بھی آپ جیسے لیڈر اگر آپ کمیونٹی میں جاتے ہیں تو ضرور کمیونٹی کا جو یہ روجان ہے جہاں پہ لوگ بات کرتے ہیں کہ یہ یونائٹڈ نہیں ہے ان کو ضرور بتائیے گا کہ اگر ایک یا دو یا تین یا چار پرسنٹ لوگ جو ہیں ہمارے میں وہ شاید اس طرح کی باتیں کرتے ہیں لیکن موسٹی کمیونٹی یونائٹڈ ہے ہم کٹھے کام کرنا جانتے ہیں ہمیں کٹھے کام کیے بھی ہیں ابھی پرسے بھی رہیں گے اور ہماری خوشیاں ایک ہیں غمیاں ایک ہیں تو اس میں کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے تو میں پھر امید ہو اور میری کوشش ہے میں ہمیشہ جوڑنے کی باتیں کرتا ہوں میں سب سے کہتا ہوں کہ آئے مل کے کام کریں اور اسی میں ہماری سب کی عزت ہے بہت شکریہ ملک صاحب ہماری کمیونٹی کی طرف سے آپ کو بہت بہت مبارک بات یہ آپ کا عزاز نہیں ہے یہ جو ایوارڈ ہے یہ ہم ساری کمیونٹی کا ایک ایوارڈ ہے اور اس کو آپ کیا چیرش کریں گے میں اپنا ایوارڈ جو ہے میں اپنی پوری کمیونٹی کو ڈیڈی کےٹ کرتا ہوں یہ یہ آنر پوری کمیونٹی کی لیے ہے میں تو اس کا ایک مورا ہوں میں ایک اس کا ذریعہ بنا ہوں لیکن یہ اب اس کی ساری جو یہ جو پرائیڈ ہے میں سمجھتا ہوں گے پوری کمیونٹی کا پرائیڈ ہے اور امید ہے کہ اس کے پوزیٹیو ریزنٹ نکلیں گے اور ہمارے اور لوگ بھی اس میں موٹیویٹ ہوں گے انشاءاللہ بہت بہت شکریہ آپ کا آخر میں آپ کوئی اور کوئی بات کرنا چاہئے تو کر سکتے ہیں ایسی کے ساتھ بہت بہت مبارکیں ہو رہا ہوں میں یہ کہوں گا جی کہ میں ہمیشہ کوشش کی ہے میں اب بھی کہتا ہوں اور میں آویلیبل ہوں کسی جگہ بھی میری کوئی بھی خدمت اس کمیونٹی کے لیے چاہیے میں اس کے لیے ہمیشہ حاضر ہوں اور حاضر رہوں گا اور میں اپنی اس کمیونٹی کو پھلتہ پھلتہ دیکھنا چاہتا ہوں اور تاکہ ہم ایک مثال بنیں ہم رول مارڈل بنیں یہ میری خواہش ہے اور آج تک جو جتنا بھی میں نے کام کیا ہے تقریباً پینتیس ڈیفرنٹ آرگنیزیشن کے اندر میں نے بیس سالوں میں کام کیا ہے کر بھی رہا ہوں اس کا سارا مقصد یہ تھا کہ میں اپنی کمیونٹی کو ریپریزنٹ کروں بتاؤں کہ ہم لوگ بھی جو ہیں وہ پڑے لکھے لوگ ہیں ہم لوگ بھی ویجنری ہیں ہمارے لوگ ہمارے اندر بھی ٹیلنٹ ہے اور we know how to deliver the goods اور الحمدللہ اس قسم کے جب آپ کو عزازات ملتے ہیں تو وہ ایک پوری کمیونٹی کی ریکنیشن ہوتی ہے کہ ہاں اس کمیونٹی میں بھی لوگ ہیں جو پیپل وہ میٹر بہت بہت شکریہ جی تینکیو مارک سار آپ کو اسی طرح ہم آگے بھی بیکھتے رہیں گے اسی طرح آپ کو بلاتے رہیں گے بہت بہت شکریہ انشاءاللہ جی بہت شکریہ جزا کرلہ سرام علیکم رحمت اللہ رحمت اللہ رحمت اللہ تینکیو جی مارک سار تینکیو جی مارک سار خانوں میں وہ تو رہتا حگ کے خانوں میں کیوں بھٹکتے وہ بھی آبانوں نے رنج سہتے گزار دے ہے حیاء رنج سہتے گزار دے ہے حیاء رہ کے چھو چاپ مہربانوں میں رہ کے چھو چاپ مہربانوں میں وہ تو رہتا آبھر کے خانوں میں وہ تو رہتا آبھر کے خانوں میں جو بھٹکتے وہ بھی آبانوں میں آج کل دوستو کہاں ہوئے آج کل دوستو کہاں ہوئے راز رہتا آبھر کے خانوں میں راز رہتا ہے راز رہتا ہے راز دانوں میں وہ تو رہتا آہد کے خانوں میں وہ تو رہتا آہد کے خانوں میں کیوں بھٹکتے وہ بھی آبانوں میں کیوں بھٹکتے وہ بھی آبانوں میں روشن مستقبل اور اپنوں کا ساتھ جنت سے کم نہیں آب بھی کینیڈا کو اپنا گھر بنا سکتے ہیں گرین سٹار امیگریشن سلوشنز کے ریگولیٹیڈ کینیڈین امیگریشن کنسلٹن شہباز اکبر کے ساتھ ماسٹر آف بیزنس کلاس امیگریشن ایکسپرس انٹری سکیل کلاس امیگریشن ریفیجی کلیم اور فیمیلی سپانسرشیپ سو کال ناو at 416-508-3989 GreenStar Immigration Solutions Canada It's never too late to follow your dreams The Law Professionals at TM Law providing professional services in the GTA in the areas of civil litigation criminal defense family matters and real estate serving the community in English Punjabi Hindi and Urdu For more information call Thaher Majid barrister and solicitor at 647-838-4773 or you can visit thairlaw.ca Team Farhan mortgage solutions designed for you 15-year experience of mortgage services customized mortgage solutions as per your need commercial residential construction and agricultural mortgage and the lowest mortgage rate and the lowest mortgage rate at Team Farhan we're here for all your mortgage needs Team Farhan ko ek defaah khidmat ka zhu moka dijejaga and this is my personal promise to you you will not be disappointed at Team Farhan we have a mortgage solution designed for you 416-569-9294 dhekh bhi sakti hain is shandar rohani marcus ki tamiir mein mali tawun karke is ki takmil mein hissedar bheniye donations ke liye call karein 905-257-1342 here wimcanada.com pe login home i help clients with their legal protection but i haven't done any estate or tax-free retirement planning for myself with the recent changes i wish i could minimize taxes and plan for a tax-free retirement income for over 18 years zahid syed of arush financial has been giving business owners and professionals sound advice on tax reduction life and health insurance and estate planning strategies act now i can help if you are looking for an honest dependable and trustworthy auto repair facility consider z auto center for your foreign and domestic vehicles here at z auto center we pride ourselves in being professional reliable and affordable our certified technicians have years of experience working on all types of vehicles special packages for uber lift taxi and driving school car safety inspection winter summer and all season tire packages available best selection of used cars for sale we are family owned and operated business located at 3670 st claire avenue east just east of midland avenue in scarborough call us today at 416-462-3050 or visit z auto center dot com and the 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 موسیقی موسیقی